اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم علم نی الکتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیتو علم نی منہما جہلتو اللہم خوب بیدک پیر بچاج ہم لوگ سائنس فیفت کلاس چپٹر نمبر سیون اور چپٹر کا نام ہے جی الیکٹیسٹی اور مگنیٹیزم بجلی اور مقنا تیسیت یہ چپٹر کا نام ہے اور پریویس جو لیکچرز تھے ان کے اندر ہم لوگوں نے سٹڈی کیا تھا سٹیٹک الیکٹیسٹی کو اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے باتیں کی تھی چارز کی پوپرٹیز کو ڈسکس کیا تھا چارز کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا چارز کی ڈیفنیشن کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہوگیا جی اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں حضور والا وہ الیکٹی کرنٹ کے بارے میں ہے یا کرنٹ الیکٹیسٹی کے بارے میں ہے ٹھیک ہوگیا اب کرنٹ الیکٹیسٹی کی جو موٹی سی ایک ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے چارز کی خصوصیات کا حالت حرکت میں متعلق کہ جب چارز موو کر رہے ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں تو اندر سٹیٹ آف موشن چارز کی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں ان پروپرٹیز کی سٹڈی کو ہم لوگ کرنٹ الیکٹیسٹی بھی کہتے ہیں یا الیکٹیسٹی بھی کہتے ہیں الیکٹو ڈائنیمکس بھی کہتے ہیں الیکٹو ڈائنیمکس بھی کہتے ہیں تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سٹڈی آف دا پروپرٹیز آف چارزیز موشن ہے آئیے شروع کرتے ہیں جی الیکٹر کرنٹ کیا کبھی آپ نے غور کیا کبھی آپ نے غور کیا سم ٹائز کچھ کھلونے ہف سوچیز ان کے اوپر کیا آتے ہیں سوچیز بٹن دیکھ رہے ہو اس بٹن کو ہم سوچ کہتے ہیں آپ اس کو بٹن کو آن کرتے ہو انرجی سیور آن ہو جاتا ہے آپ اس بٹن کو آن کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے جی سریزر آن ہو جاتا ہے آپ اس بٹن کو آن کرتے ہو تو جو کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے وہ چارجنگ اس کے شروع ہو جاتی ہے یہ جو آپ کا عام جو ٹاور ٹاپ کمپیوٹر پڑا ہوئے جو دوسرے آپ کے کمپیوٹرز ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں سمجھ آنی ہے اور جیسے آپ سوچ کو آف کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے ہے ایسا ہوتا نہیں ہوتا تو یہ سوچیز کیا کرتے ہیں بیٹا یہ کسی بھی اپلائنس کے اندر سے فلو کرنے والے الیکٹیکل کرنٹ کو یا الیکٹیکل چارجز کو کنٹرول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں الیکٹیکل چارجز کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں کہ چارج فلو کرے یا نہ کرے اپلائنس کرنٹ کو یوز کرے یا نہ کرے تو have you ever noticed کہ کبھی آپ نے غور کیا کیا کبھی آپ نے مشاہدہ کیا اس چیز کا کہ why الیکٹیکل سوچیز یا why some toys have switches on them کچھ ٹوائز کو پر switches کیوں ہوتے ہیں switches اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم الیکٹیکل کرنٹ کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں ان ٹوائز کے اندر سے جیسے یہ دیکھو آپ کے سامنے کھلونا آپ سب کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے سوچ جب آن کریں گے تو یہ کھلونا چلنا شروع کر دے گا وہ کبھی ریموٹ کنٹرول لی گاڑی دیکھئے آپ آگے کا بٹن دباتے ہو تو آگے جاتی ہے پیچھے کا بٹن دباتے ہو تو پیچھے آتی ہے سمجھ آیا کے نہیں آیا وہ اصل میں کیا ہوتا ہے وہ الیکٹیکل کرنٹ کا فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹن دباؤ گے نا تو الیکٹیکل کرنٹ جو ہے وہ ایک ڈیریکشن میں فلو کرتا تو گاڑی آگے جاتی ہے جب آپ دوسرا بٹن دباتے تو وہ آپو در ڈیریکشن میں فلو کرتا تو گاڑی کہاں آتی ہے پیچھے آتی ہے کچھ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں سو پیارے بچو یہ پوچھ رہے ہیں ان کا کیا مقصد کیا ہے کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے لگے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ الیکٹیکل کرنٹ کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے اندر ٹھیک ہو گیا جب آپ اس switch کو on کرتے ہو switch کو on کرتے ہو they start moving وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں and stop اور وہ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں when you turn it off جب آپ اس switch کو off کر دیتے ہو ایسا ہے یا نہیں ہے کھلو انہیں کہ switch on کر دو ٹائے چلنا شروع کر دیتا ہے on off لکھا بھی ہوتا ہے اس ہوتا ہے نا تو you know that electric cells are batteries are used in those toys آپ کو پتا ہے کہ electric cells جو ہیں اور battery یہ cell آپ کے سامنے ایک بنا ہوئے یہ ایک cell آپ کے سامنے بنا ہوئے ہے ٹھیک ہے اس کے ایک سرے پہ positive ہوتا ہے دوسرے سرے پہ negative لکھا ہوتا ہے یہاں پہ کہا negative یہاں پہ کہا positive اور یہ cell ہے اور دو یا دو سے زیادہ cells کا جو collection ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ cells کا جو collection ہوتا ہے اس کو ہم کا کہتے ہیں اس کو ہم بیٹری کہتے ہیں ایک collection of two or more than two cells is called a battery ٹھیک ہے ایک single cell جو ہے اس کو بھی آپ بیٹری consider کر سکتے ہیں لیکن اصل میں بیٹری جو ہے it is a collection of two or more than two cells ٹھیک ہے بات سمجھ آگی نہیں آگی so you know that electrical cells are batteries are used in those trials in trials کے اندر کیا use ہوتے ہیں cells use ہوتے ہیں batteries use ہوتے ہیں the cell supplies energy for the operation یہ cells ہوتے ہیں نا یہ energy دیتے ہیں یہ cells جو ہوتے ہیں نا بیٹا ان کا جو یہ negative terminal آپ کو نظر آ رہا اور positive terminal نظر آ رہا ٹھیک ہے current کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو ہم conventional current کہتے ہیں اور ایک کو ہم electronic current کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ current ہے جو positive charges کی وجہ سے بیٹا ہے اور ایک وہ current ہے جو negative charges کی وجہ سے بیٹا ہے جو negative charges کی وجہ سے بیٹا ہے جو negative charges کی وجہ سے بینے والا electrical current ہے اس کو ہم electronic کرنٹ کہتے ہیں اور جو پوزیو چارجز کی وجہ سے فلو کرنے والا کرنٹ ہے اس کو ہم کنمنشنل کرنٹ کہتے ہیں you can see an electric cell in the figure آپ ایک electrical cell کو اس figure میں دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک سرہ positively charged ہے دوسرا سرہ negatively charged ہے اور یہ آپ سب کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا یہ negatively charged ہے یہ positively charged ہے اور یہ اور آل ایک سل آپ سب کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا one tip of the cell is positive and the other is negative ایک tip جو ہوتی ہے ایک سرہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے وہ دوسرا سرہ کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے the negative tip has excess of electrons یہ جو negative end ہوتا ہے نا اس کے اوپر electrons بہت زیادہ ہوتے ہیں electrons کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے while the positive one has quite a few electrons لیکن یہ جو positive سرہ ہوتا ہے اس کے اوپر electrons کی کمی ہوتی ہے deficiency ہوتی ہے جو کہ ہم نے charge کی definition میں بھی دیکھا تھا کہ positive charge کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ deficiency of electrons electrons کی کمی ٹھیک ہو گیا when both tips are joined through a metal wire جب ہم کیا کرتے ہیں ایک تار لے کے نا تار اس کا ایک سرہ یہاں جوڑ دیتے ہیں اور دوسرا سرہ یہاں جوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں سے electrons ادھر کو flow کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے electrons ادھر کو flow کرتے ہیں ادھر کو یہ electronic current کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے when the both tips are joined through a wire or metallic wire and a switch اور اس کے درمیان میں اگر ہم ایک switch لگا دیں کیا لگا دیں سوچ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا دیکھو switch کو بتا کیسے show کرتے ہیں یہ دیکھو میں یہاں پہ لیا ہے اس کو یہاں پہ میں نے یہ ایک switch لگا دیا بیچ میں ٹھیک ہے جب بٹا ہم دباتے ہیں تو یہ والی جو چیز ہوتی ہیں نا یہ یہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے یہ ہم نے جوڑ دیا اچھا یہ دیکھیں اب اگر ہم اس switch کو یہاں سے یہاں جوڑ دیں دبا کے تو کیا ہوگا کرنٹ flow کرنا شروع کر دے گا اور جب ہم اس کو یہاں سے کھول دیں گے اس کو یہاں سے ہم remove کر دیں گے ٹھیک ہوگا اس کو جب ہم یہاں سے remove کر دیں گے تو electrical current جو ہے وہ flow نہیں کرے گا میری بات سمجھ آرہی نہیں آرہی میں اس کی شکلیں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت قسم کا structure آپ کو یہاں پہ دردر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بیٹا یہاں پہ switch آپ اپنے ملا ہوا اور bulb جار رہا ہے اور یہاں پہ جو switch ہے وہ open ہے ٹھیک ہے off ہے تو یہ جو bulb ہے وہ glow نہیں کر رہا اور یہ ہمارے عام normal جو circuits ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کچھ اور ہوتا ہے یہ button ہم نے on کیا ہوا ہے اور یہ button ہم نے off کیا ہوا ہے تو پہرے بچو یہ cell آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور circuits کے دو نام رکھے ہوا ہے ایک open circuit اور دوسرا closed circuit ہے open circuit میں کیا ہوتا ہے یہ switch ہے یہ کھلا ہوتا ہے یا circuit off ہوتا ہے اور جب یہ چیز ہم یہاں پہ جھوڑ دیں گے button کو جب ہم on کریں گے تو bulb on ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے current blow کرنا شروع کر دے گا اور bulb blow کرے گا یہی چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی سمجھ ہے نہیں ہے when the board tips are joined through a metal wire and a switch the electrons start moving from the tip with many electrons مطلب یہ many electrons والی tip کون سی تھی negative کون سی یہ نگیٹیو انڈ ہے نا یہ والا انڈ اس سے تو دہ ٹپ with fewer electrons یہ کون سی ٹپ ہے fewer electron والی tip کون positive انڈ کہتے ہیں کون سی انڈ ہوتا ہے اس طرف کو electrons flow کرنا شروع کرنے گے جب ہم اس کو close کرنے گے میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے so this flow of electrons are charge is called electrical current یہ جو electrons کا flow ہے چارجز کا flow ہے ٹھیک ہے efficiency والے region سے towards the deficient region مطلب excess والے region سے زیادتی والے سیرے سے کمی والے سیرے کی طرف اسے ہم کہتے ہیں اس flow of electrons کو ہم لوگ کہتے ہیں current گاتے ہیں electrical current گاتے ہیں ٹھیک ہے یہ switch is used to control the flow of charge اور یہ جو switch ہم use کر رہے ہیں جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھایا بھی ہے circuit کے اندر اس switch کا کام کیا ہوتا ہے flow of electrons کو control کرنا ہے جب ہم اس کو on کریں گے تو بل glow کرے گا اور جب ہم اس کو کھول دیں گے تو بل باف ہو جائے گا تو it is a controlling device it is a اور یہ جو wires ہیں یہ wires کیا ہوتی ہیں یہ connecting devices ہوتی ہیں یہ connectors ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ conducting path ہوتا ہے جس کے ذریعے سے electrons flow کرتے ہیں from one place to another place so بچھے یہ definition آپ کو یہاں سے مل گئی ہے electrical current کی کہ flow of charge is known as an electric current electrical electrical current کیا ہے flow of charge flow of charge بس یہ دو لفظ flow of charge بس کیا یہ is called electrical current اسے ہم electrical current کہتے ہیں problem کسی کو یہ definitions آپ higher level پہ بھی جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ والی definitions ہیں so a net flow of electric charge through a region is called electricity اس کو electrical current بھی کہتا ہے electric city بھی کہتے ہیں the study of properties of charge in motion is called electricity اس کو ہم charge move کرے گا نا move پھر اس کی جو properties کی study ہے اس کو ہم electricity کہتے ہیں one charges flow continuously from one place to the other جب charges مسلسل flow کرتے ہیں move کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف this is called an electric current اس کو ہم electrical current کہتے ہیں problem electric circuit and its components اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے چارجز تو flow کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ electric circuit کیا چیز ہے اور اس کے کتنے components ہوتے ہیں so in our homes we turn on the switch to light a bulb or to run a fan دوبارہ سے ہمارے گھروں میں ہم switches کو on کرتے ہیں جن کو ہم عام طور پر بٹنز کہتے ہیں بٹن کہتے ہیں نا ہم لو تو ہم switches کو on کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے light up کرنے کے لیے چلانے کے لیے روشن کرنے کے لیے bulb کو energy saver کو tube light کو r to run a fan یا ایک پنکھا چلانے کے لیے یا ایک پنکھا چلانے کے لیے the same switch is also used اور وہی switch جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے to turn them off ان کو بند کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو various electric circuits are made for this purpose اور مختلف قسم کے electrical circuits جو ہیں اس مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں یہ ہے ایک electric circuit نظر آرہا آپ کو یہ bulb آپ کا نظر آرہا نہیں آرہا جلتا ہوا تو simple electric circuit کیا چیز ہے let us make simple electric circuit آئیے ایک سادہ سا electric circuit جو ہے اسے design کرتے ہیں اسے بناتے ہیں ایکٹیوٹی نمبر سیون پائنٹ فور ہے آپ کی بوق پہ insert ایٹ آرچ بل بینے holder سیکنڈ پوائنٹ کیا جی connect the bulb to a cell or battery through a switch with the help of metal wires کرنا کیا جی یہ جو bulb ہے اس کو آپ نے connect کر دینا ہے کس کے ذریعے سے دو wires کے ذریعے سے پلس ایک switch کے ذریعے سے کس کے ساتھ ایک battery کے ساتھ یا ایک cell کے ساتھ کیونکہ یہ دو cells آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ battery بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ دو wires لگائیں ایک یہ والی wire نظر آ رہی ہے سب کو اور دوسرے یہ والی wire اور درمیان میں switcher آکے پھر اس کو کس کے ساتھ جڑ دیا positive end of the battery کے ساتھ جڑ دیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے clear ہو گیا تو حضورے والا ہم نے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ایسے connect کرنا بلگ کو ایک cell کے ساتھ یا battery کے ساتھ ایک switch کے ذریعے سے with the help of metal wire ایک metal wire کے ساتھ ٹھیک ہے یا ایک metal wire کے ذریعے سے turn the switch on کیا کرنا ہے switch کو on کر دو تو کیا ہوگا observe the bulb does it start glowing کہ آپ bulb نے glow کرنا شروع کر دی ہے چلنا شروع کر دی ہے روشنی دینا شروع کر دی ہے چمکنا شروع کر دی ہے تو yes bulb glow کرنا شروع کر دے گا now turn the switch off اب آپ switch کو off کر دے ہیں observe the bulb اور bulb کو دیکھئے why did it stop glowing اس نے چلنا بند کیوں شروع کر دیا because the current have stopped کیونکہ current جب وہ کیا ہو گیا وہ بند ہو گیا نا جب current گدرے گا تو bulb چلے گا نا جب current نہیں گدرے گا تو bulb نہیں چلے گا تو why does the bulb start glowing when the switch is turned on جب switch کو ہم turn on کرتے ہیں تو bulb کیوں چلنا شروع کر دیتا ہے the bulb starts glowing because the electric current flows through it bulb اس لیے چلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے electrical current flow کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہم switch کو close کرتے ہیں یا on کرتے ہیں electric current جو electrical current ہے غور سے سننا وہ پاس کرتا ہے یہ سارا circuit اب closed ہے جب ہم switch کو on کرتے ہیں تو کہیں پہ break تو نہیں نہ آرہی جیسے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ break آرہی ہے یہ break ہے اب اس سے current flow نہیں کر سکتا closed circuit نہیں ہے لیکن یہ والا circuit کیا closed ہے چھیک ہے تو electrical current pass کرتا ہے کس سے cell سے کس سے کرتا ہے یہاں سے جائے گا یہاں سے جائے گا یہاں سے گزرے گا پھر یہاں سے اور battery سے بھی گزر کے پھر پورا circuit complete کرے گا تو electric current passes through the cell اور battery bulb پھر bulb سے گزرتا ہے switch سے گزرتا ہے and wires اور wires سے گزرتا ہے ashton in the picture جیسے کہ picture میں آپ کو دکھا گیا ہے سن رہے ہو they together provide a path یہ سارے مل کر کتنے components ابھی آپ کا نظر آ رہے ہیں جی بلد نظر آ رہا ہے switch نظر آ رہا ہے battery نظر آ رہی ہے اور wires نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نا تو یہ سارے چار یہاں پہ جو ہمیں چار components نظر آ رہے ہیں ہم انہی کی بات کرتے ہیں they together provide a path یہ ہمیں ایک راستہ ہم ہوئی ہے کرتے ہیں for the current کس کے لئے current کے لئے to flow کہ وہ گزرے وہ flow کرے وہ بہے electric circuit جو ہے اس اے path یہ کہہے گا راستہ ہے of current flow current کے گزرنے کا تو یہ path of current flow وہ راستہ جس کے ذریعے سے current بہتا ہے یا گزرتا ہے اس راستے کو ہم لوگا کہتے ہیں electric circuit کہتے ہیں یہ جنابی علی اس کی آگے definition سمجھنے لگے have you seen the picture a battery a bulb and a switch are connected through wires in an electric circuit جیسا کہ آپ نے شکل میں دیکھ لیا کہ کیا ہے ایک battery ہے ایک switch ہے ایک bulb ہے اور ان ساروں کا ہم نے کس کے ذریعے سے connect کیا وہ wires کے ذریعے سے connect کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا سو بلب battery بلب بیٹری جسے ہم سیل بھی کہہ سکتے ہیں add switch make the components of an electric circuit یہ electric circuit کے components کو constitute کرتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں battery the source of electric current اگر بیٹری نہیں نہ ہوگی تو electrical circuit سے جو current of flow نہیں کرے گا یہ source ہے یہ منبع ہے یہ زخیرہ ہے یہ cause ہے کس کا electrical current کا the switch is used to control the flow of current اور switch کا کیا کام ہے یہ flow of current کو control کرتا ہے مطلب current کے flow کو on کرتا ہے یا off کرتا ہے and the glowing bulb indicates اور جو glow کرنے والا bulb ہے جو جلنے والا bulb ہے indicates وہ ظاہر کرتا ہے نشاندہ ہی کرتا ہے that the current is passing جو current ہے وہ گزر رہا کے نہیں گزر دا through the circuit circuit کے اندر سے بات سمجھ آئے یہ نہیں آئی so bulb جو ہے وہ electrical current کو utilize کرتا ہے وہ electrical energy کو convert کرتا ہے other forms of energy کے اندر ہم اس کو electrical energy دیتے ہیں وہ ہمیں light energy دیتا ہے heat energy دیتا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو bulb جو ہے یہ وہ device ہے جو electrical energy کو use کرتی ہے consume کرتی ہے ہم اس کو consumer بھی کہہ سکتے ہیں اس کو appliance بھی کہہ سکتے ہیں battery کو source کہتے ہیں اور wires کو electrical conducting یا devices یا connectors کہتے ہیں اور جو آپ کا switch ہے وہ کیا کرتا ہے switch control آپ electrical current کو control کرتا ہے it is the controlling device ایک اور device ہوتی جس کو ہم safety device کہتے ہیں جو کہ fuse کی پام میں ہوتی ہے ہم آگے اس کو دیکھیں گے بات سمجھ آئی ہے یہ circuit سمجھ آگئے ہیں اور circuit کی کتنی قسم ہے circuit کی تین قسم ہے فیلال یہاں پہ میں دو دکھا رہا ہوں آپ کو ایک close circuit ہے اور دوسرا open circuit ہے یا off circuit ہے on circuit ہے سمجھ آیا نہیں ہے clear ہو رہا نہیں ہو رہا off circuit یا open circuit کے اندر سے current flow نہیں کرتا اور جو closed circuit ہے یا on circuit ہے اس کے اندر سے current flow کرتا ہے electric circuit and electric current electric current جو ہے وہ flow کرتا ہے انہیں closed electric circuit کس کے اندر closed electric circuit کے اندر جس کے اندر کوئی break نہیں ہوتی اس کے اندر flow کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس سمپل کلوزڈ الیکٹک سرکٹ کونٹینز جو ایک سادہ سارا جو آپ کا الیکٹک سرکٹ ہے اس میں موجود ہوتی ہیں یا اس میں شامل ہوتی ہیں کون کونسی چیزیں نمبر ایک بیٹری جو کہ سورس آف الیکٹیکل کرنٹ ہے نمبر ٹو وائرز جو کہ کنیکٹرز ہوتے ہیں یا کنڈکٹرز ہوتے ہیں نمبر تھری سوچیز جنہیں ہم کنٹرولنگ ڈیوائسز کہتے ہیں نمبر فور بل بلک کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے فین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کی آئرن آپ کی ستری بھی ہو سکتی ہے آپ کی واشنگ مشین بھی ہو سکتی ہے یہ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو الیکٹیکل انرجی کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے ہم اس کو لوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہوگیا بیٹا اور پانچویں چیز کیا جو فیوز ہے جو کہ بھی ہم نے وہاں پہ لگایا نہیں ہوا تھا یہ اصل میں سیفٹی ڈیوائس ہے سن رہے ہو نہیں سن رہے جب ہم سوچ کو آف کر دیتے ہیں مطلب اوپن کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جو سرکیٹ آب اوپن ہو جاتا ہے اور چارجز کین نوٹ فلو تو دا بلک آر ٹو اے لائٹ بلک بہت سمجھا رہی نہیں آرہی تو چارجز ہیں وہ فلو نہیں کر سکتے اور پھر وہ بلک کو روشن بھی نہیں کر سکتے یا بلک کی طرف جا ہی نہیں سکتے کلیر ہوا نہیں ہوا تو سرکیٹ کا کلوز ہونا بیٹا بہت ہے ضروری ہے فاردہ فلو آف الیکٹیکل کرنٹ کلیر ہے جی اب یہ کچھ ڈیفینیشنز مطلب اس کا انہوں چونڈ نکار گیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ الیکٹیکل سرکیٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے الیکٹیک سرکیٹ ادھے پاتھ آف فلو اور پاتھ آف کرنٹ فلو یہ کرنٹ کے فلو کا راستہ ہوتا ہے اور ان الیکٹیکل سرکیٹ یہ ایک پاتھ ہوتا ہے یہ ایک راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے الیکٹیکل کرنٹ جو ہے وہ فلو کرتا ہے میری بات سمجھ جائی ہے ہی نہیں آئی اب بیٹا اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک اوپن سرکیٹ کہتے ہیں دوسرے کو ہم کلوزڈ سرکیٹ کہتے ہیں اور تیسرے کو ہم شارڈ سرکیٹ کہتے ہیں اوپن سرکیٹ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ والا اوپن سرکیٹ ہے یہ کلوزڈ ہے جس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اور شارڈ سرکیٹ کے آتے ہیں میری بات غور سے سننا یہ ہم نے ایک سیل بنا لیا ہے ٹھیک ہے اگر سیل جو ہے یہ اس کا نیگٹیو انڈ ہے اور یہ اس کا پابیٹیو انڈ ہے اگر سیل کے نیگٹیو اور پابیٹیو انڈز کو آپس میں ڈریکٹلی جوڑ دیا جائے بیج میں لوڈ ہے نہ ہو کچھ بھی نہ ہو بیج میں ایسے سرکیٹ کو شارڈ سرکیٹ کرتے ہیں بیج میں کچھ بھی نہیں ہے کرنٹ نیگٹیو انڈ سے ڈریکٹلی پابیٹیو انڈ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ آیا نہیں ہے یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں نیگٹیو اور پابیٹیو انڈز جو ہیں وہ سیم پوٹینشل پہ آ جاتے ہیں کرنٹ ڈریکٹ فلو کرتا ہے یوزن ہی ہوتا تو ایسے سرکیٹ کو ہم لوگ شارڈ سرکیٹ کرتے ہیں شارڈ کلیر ہو گیا یا نہیں ہوا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی لائیو اور نیوٹرل وائرز گروں میں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو بہت تیزی سے کرنٹ فلو کرتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کرنٹ فلو کرتا ہے کلیر ہوا نہیں ہوا تو ایسی سیچویشن آپ دا سرکیٹ کو شارڈ سرکیٹ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک بیٹری میں ایک سے زیادہ سیلز ہوتے ہیں یہ آپ کی بک پہ آپ کو بتایا ہوگا ہے ٹھیک ہو گیا کلوز سرکیٹ کیا ہوتا ہے جی جب ایک سوچ کو آن کر دی جاتا ہے سرکیٹ بکمز کمپلیٹ آر کلوزڈ سرکیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا یا کلوز ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو شکل میں بھی دکھایا ہے ٹھیک ہے یہ کلوز سرکیٹ آر آپ کا یہ والا ٹھیک ہے سو کرنٹ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے دیو ٹو ویچ کرنٹ سٹارس فلوئنگ تھرو دا سرکیٹ اور جو آپ کی ڈیوائسیز ہوتی ہیں وہ ورکنگ شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک بریک آ جاتی ہے اس طرح کے ہوتا ہے سرکیٹ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے فلو کرنے والا کرنٹ جو ہے وہ روک جاتا ہے تو when the switch is turned off or the switch is open the circuit becomes incomplete or open and the current starts flowing تھرو دا سرکیٹ اور جو کرنٹ ہے وہ سرکیٹ سے فلو کرنا بند کر دیتا ہے this is called an open circuit ایسے سرکیٹ کو ہم لوگ ہو گیا یہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھو یہاں پہ glow کر رہا ہے یہ close circuit ہے سوچ آو یہ دیکھو یہاں پہ switch open ہوا گیا تو کرنٹ فلو نہیں آگا وہ یہ open circuit ہے problem definition میں نے پیچھے بھی دے دیتی آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں اس کی کہ circuit in which there is a break and the current does not flow through it is called open circuit ایک ایسا circuit جس کے اندر ایک break ہو اور کرنٹ اس کے اندر flow نہ کر سکے ایسے سرکیٹ کو ہم لوگا کہتے ہیں open circuit کہتے ہیں یا off circuit بھی کہتے ہیں circuit with a break in it is called open circuit آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ایسا circuit جس کے اندر ایک break ہو ایک opening ہو اس کو ہم کہتے ہیں اس circuit کو ہم لوگ کہتے ہیں open circuit close circuit کیا جی definition ہے جی اس کے circuit in which there is no break and the current flows through it is called close circuit ایک ایسا circuit جس کے اندر کوئی break نہیں ہوتی اور وہ circuit جس کے اندر سے current flow کرتا ہے ایسے circuit کو ہم لوگ close circuit کہتے ہیں clear ہو گیا یا اس کی short definition یہ ہے circuit without a break in it ایک ایسا circuit جس کے اندر کوئی break نہیں ہوتی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی اس کا آل close circuit ایسے circuit ہم لوگ close circuit کہتے ہیں جو کہ آپ کو شکل میں بھی دکھ رہا ہوگا یہ open ہے یہ closed ہے problem سوچنے کا مقام جی if battery if battery connections are reversed in a closed circuit will the bulb grow کیا بلپ چلے گا اگر ہم battery کے جو connections ہیں ان کو reverse کر دیں کیا کہا گیا یہ دیکھ رہے ہو ابھی یہاں پہ positive ہے اور یہاں پہ negative اگر ہم negative کو ادھر کر دیں اور positive کو ادھر کر دیں تو کیا current flow کرے گا نہیں کرے گا current بلکل flow کرے گا پھر بھی flow کرے گا clear ہو گیا سو سمجھ آیا نہیں تو current will start flowing ٹھیک ہے میں اس کا job دے دیتا ہوں yes ڈھر کر دیتا ہوں ڈھر کر دیتا ہوں ڈھر کر دیتا ہوں دیکھو بیٹا کچھ ایسے materials ہوتے ہیں جن کے اندر سے current flow نہیں کرے جیسے یہ شیشہ اس کے اندر سے current flow نہیں کر سکتا اور کچھ ایسے materials ہوتے ہیں جن کے اندر سے current flow کرتا ہے جیسے لوہے کی تار اس کے اندر سے current flow کرتا ہے کرتا نہیں کرتا ایسا ہی ہے نا تو we have observed in the activity that in a close circuit electrical current passes through the components جب circuit closed ہوتا ہے تو جو electrical current ہے وہ components کے اندر سے پاس کرتا ہے سوچے بھی پاس کرتا ہے بیٹری سے بھی پاس کرتا ہے وائل سے بھی پاس کرتا ہے بلپ سے بھی پاس کرتا ہے اور آپ کی سیفٹی ڈیوائسی سے بھی پاس کرتا ہے does current pass through all kinds of materials in the close circuit کائے close circuit میں لگے ہوئے تمام materials جو مرضی materials لگا دو ان کے اندر سے current flow کرتا ہے جو آپ کیا نو ایسا نہیں ہوتا کچھ materials ایسے ہیں جن سے current flow کرتا ہے اور کچھ materials ایسے ہیں جن کے اندر سے current flow نہیں کرتا اب یہ آپ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر کیوں ایسا کیوں ہے کہ کچھ materials سے current pass کرتا اور کچھ کے اندر سے current pass نہیں کرتا تو مختصر جواب یہ ہے کہ کچھ materials ایسے ہوتے جن کے اندر freely moving electrons ہوتے ہیں freely moving charges ہوتے ہیں ان کے اندر charges move کر سکتے ہیں اور کچھ materials ایسے ہوتے جن کے اندر سے charges move نہیں کر سکتے ہیں یہ وجہ ہے وہ materials جن کے اندر سے charges move کر سکتے ہیں وہ conductors ہوتے ہیں اور جن کے اندر سے charges move نہیں کر سکتے وہ insulators ہوتے ہیں non conductors ہوتے ہیں تو لہذا یہ کنڈکٹر اور insulator کی یہ کس کی بنیاد پہ کی جاتی ہے یہ electrical current کے flow کرنے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے وہ materials جن کے اندر سے current pass ہو جائے وہ conductors ہوتے ہیں اور وہ materials جن کے اندر سے current pass نہ کرے freely moving electrons نہ ہو انہیں ہم کہتے ہیں insulators کہتے ہیں یا non conductors کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا in order to know this اس بات کو جاننے کے لیے let us perform another experiment آئیے ایک اور تجربہ اسے سر انجام دیتے ہیں collector number of different materials مختلف قسم کے مادہ جات کو اکٹھا کر لی جی سچ ایلومینیم فائل لے لیں pencil لے iron wires لے copper wires لے and eraser جس سے آپ copy کے اوپر سے چیزوں کو متاتے بھی ہو گلاس شیشے کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لی 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 جی ایٹ سٹرہ وغیرہ can you predict which material will allow the current to pass through it کیا آپ اس بات کی پیشنگوی کر سکتے ہیں کون سا مادہ جو will allow وہ allow کرے گا وہ اجازت دے گا the current current کو to pass through it کے اس کے اندر سے گزر جائے let us confirm it آئیے اس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کنفرم کا مدد تصدیق کر لینا make circuit by connecting bulb بات بات غور سے سننا دیکھو ہم نے جو پیچھے circuits بنائے تھے ان کے اندر کیا تھا بیٹری تھی سوچ تھا بلب تھا اور وائرس تھی اب ہم نے کیا کرنا ایک چیز کا اضافہ کرنا سوچ وہ material لگانے جس کو ہم نے چک کرنا کہ وہ conductor ہے یا insulator ہے تو جب material آپ لگائیں گے اور bulb جل جائے گا تو سنبھل لو وہ conductor ہے اور material لگانے سے bulb نہ جل تو وہ کیا ہوگا insulator ہوگا یہی بات یہاں پہ کر رہا ہے make circuit by connecting bulb battery and switch through the wires ٹھیک ہوگیا wires کے ذریقے سے battery bulb اور switch کو connect کر کے آپ circuit بنائیں turn on the switch switch کو on کر دیجئے ٹھیک ہے the bulb will glow and this indicates that current is flowing through circuit یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے current circuit circuit سے flow کر رہا نو connect different objects one after another اب آپ مختلف جو آپ کے objects ہیں جو انہیں connect کیجئے ایک دوسرے کے بعد action in the figure جیسے کہ آپ کو شکل میں دکھایا گیا بہا سمجھ آرہی نہیں آرہی آرہ the picture observe the bulb bulb کو دیکھ which material allow which material allow کون سے material جو ہے وہ allow کرتے ہیں which materials allow کون سے materials allow کرتے ہیں the bulb کو glow کے جلے وہ روشن ہو جائے and which one do not اور کون سے materials allow نہیں کرتے یا glow نہیں کرنے دیتے bulb کو سمجھ آیا یا نہیں آیا تو insulators and conductors کی definition آرہی the materials which do not let the bulb glow وہ materials جو bulb کو جلنے نہیں دیتے ٹھیک can not conduct the current وہ اپنے اندر سے current کو conduct نہیں کرتے نہیں گزارتے this shows یہ ظاہر کرتا ہے that the current can pass سنو رہے ہو the current can pass current گزر سکتا through some materials کچھ مادہ جا سے دوسرے مادہ جا سے دیفنیشن آف کنڈکٹر کیا the materials through which the electric current can pass وہ مادہ جا دن سے electrical current پاس کر سکتا گزر سکتا ہم انہیں کہتے ہم کھتے ہیں چھیک ہے اگزمپل کیا ہیں اگزمپل کیا ہیں اگزمپل آئیرن آر کاؤپر وائٹ اور اور مٹیلک اوبجیکٹ آر کنڈکٹر لوہا ہو گیا تامبا ہو گیا آلومینیوم ہو گئی ٹھیک ہے سونا ہو گیا چاندی ہو گئی ان چیزوں سے کیا ہوتا یہ مٹل ہیں ساری ان سے کیا ہوتا electrical current پاس ہوتا ہے یہ conductor objects ہی نکڈکٹر کہتے ہیں definition of insulator are non conductor کیا the material پلاسٹک کے جوتے سے current پاس ہوتا نہیں ہوتا نا insulator are non conductor the material through which electrical current cannot pass جن سے electric current pass نہیں کر سکتا اور car insulators جیسا کہ لکڑی ہو گئی ربڑ ہو گئی and plastic car insulators یہ سارے insulators we have observed ہم دیکھ چکے ہیں in our homes اپنے گھروں میں that those parts وہ حصے of the electrical appliances جو بجلی سے چلنے والے آلات کے are made up insulators وہ insulator سے بنے ہو ہوتے ہیں which are to be touched are held with our hands یہ washing machine کو دیکھا اس کی آج کل casing کس کی بنی ہو تھی ہے plastic کی پہلے لوہے کی بنتی تھی سٹیل کی بنتی تھی لیکن آپ کس کی بنتی جا رہی ہے تا بنتی 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 انسولیٹر کا بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا فور ایزم پر لیکٹک آرین ایز میڈ اپ آف میٹل ساری کے ساری اس ترین لوہے کی بنیوی ہوتی ہے بٹ ایٹس ہینڈل جو کہ اس کا ہینڈل ہوتا ہے ایز میڈ اپ آف پلاسٹک وہ پلاسٹک کا بنیوی ہوتا ہے ہینڈلز ایڈا کیسنگ آف الیکٹکل ہیٹرز جو الیکٹکل ہیٹرز ہوتے ہیں یوز کرتا ہے نا ان کا جو ہینڈل ہوتا ہے اور جن کی کیسنگ ہوتی ہے وہ کس کی بنیوی ہوتی ہے ہاں جی ان کی جو کیسنگ ہوتی ہے پلاسٹک کی بنیوی ہوتی ہے بسائز کے کہ وہ میٹل کی بنیوی جائے ادھر دیکھیں ماشین دیکھ رہے ہیں الیکٹکل کٹل دیکھ رہے ہیں اس میں چائے بنیوی جاتی ہے اس طریقے دیکھ رہے ہیں پنکھے بھی آج کل پلاسٹک کی کیسنگ والے آرہے ہیں تاکہ بچوں کو کرنڈ ملا لگے یا جو بندہ اس کو ٹچ کر رہا اگر بیلی کی تار اس کی باڈی کے ساتھ لگ جائے نا تو پھر اس سے کرنڈ پلو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے اب ان کی باڈی اس کی بنیوی جا رہی ہیں کپڑا کپڑے سے کرنڈ پاس نہیں کرتا کرتا کپڑے سے کرنڈ پاس نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا کیوں پریشاہ ڈالوں اس سے بھی کرنڈ پاس نہیں کرتا اور بتاؤ Ultimately سکرنڈ پاس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلیں یویلی کنڈکٹرز آف الیکٹیسٹی آر آلسو دا کنڈکٹرز آف ہیٹ بیٹا دیکھو یہ جو لوہے کی تار ہے نا اس سے کرنٹ پاس ہوتا نہیں ہوتا اور اس سے ہیٹ بھی پاس ہوتی ہے آپ لوہے کا چمچ لے کے ذرا چولے پر رکھو نا تو تھوڑی دیر بعد جہاں سے آپ نے پکڑا ہوتا وہ بھی کہا جاتا ہے گرم ہو جائے اس کا مطلب اس سے بھی ہیٹ پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائیمنٹ is an is an electricity insulator یہ ڈائیمنٹ ہوتا ہے نا ہیرا اس سے بجلی پاس نہیں ہوتی اس لئے بجلی پاس نہیں ہوتی بٹ اے ہیٹ کنڈکٹر یہ کی اس سے ہیٹ پاس ہوتی ہے سو دس دس اسی وجہ سے دا جولرز جو 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 آہرات کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیرے کا کام کرتے ہیں can verify وہ تصدیق کر سکتے ہیں weather آیا کہ a diamond is real ایک ڈائیمنٹ جو ہے وہ حقیقی ہے are fake یا وہ کیا نقلی ہے ٹھیک ہے اصلی ہے یا نقلی ہے by touching it اس کو touch کر کے with your lips کس کے ساتھ اپنے lips کے ساتھ زبان کے ساتھ نہیں لگانا کیوں یہ بہت جلدی سا ہیٹ کو conduct کرتا ہے جب آپ اسے lips کے ساتھ لگاتے تو تھنڈا لگتا ہے کیا لگتا ہے وہ جو ریل ڈائیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت کول لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت اچھا conductor ہے کس کا ہیٹ کا تو وہ فوراں سے جب آپ lips کو لگاں گے وہ تھنڈا لگے گا لیکن جو نقلی ڈائیمنٹ ہوتا ہے وہ تھنڈا نہیں لگتا آگے چلے سمجھ آگیا نا آپ کو ڈائیمنٹ ہوتا ہے تو بٹا یہ ڈائیمنٹ ہوتا ہے میں نے کچھ ڈھوڈیا نے چھوڑ insulators کی conductors کی اور کچھ ان کی examples بھی میں آپ کو آگے دے دوں گا انہوں نے کچھ conductors کی کچھ examples دیں insulators کی کچھ examples دیں یہ میں نے نکال کے آپ کو دے دیں یہاں پہ a material that allows charges to move easily is called conductor ایک ایسا material جس کے اندر سے یا جو allow کرتا charges کو کہ وہ اس کے اندر سے move کر سکیں easily ہم اسے conductor کہتے ہیں آر سم آبدہ conducting material یہ جو ہم نے یہاں پہ silver gold copper or iron کی بات کی ہے یہ کچھ conducting materials یا conductors ہیں یہ میں نے اس کی examples آپ کو دکھا دیا silver copper aluminium چیئے ہو گیا سمجھ آگیا نہیں آگیا insulators کہتے ہیں تو a material that does not allow charges to move easily ایسا material جو اپنے اندر سے charges کو مووی نہیں کرنے دیتا آسانی کے ساتھ is called an insulator ہم اسے insulator کہتے ہیں اس کی ایزمپلز کیا ہے wood ہے glass ہے rubber ہے are some of the insulating materials are some insulators ٹھیک ہے glass آگی plastic آگی styrofoam آگی rubber آگی wood آگی یہ سب کیا insulators ہیں problem no cleared ہے اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو ایک بتاؤں our body is also a good conductor ہماری body بھی ایک اچھا conductor ہے جب ہم لگاتے ہیں رہا current کو آتا ہوں کیا ہوتا جٹکہ اس لیے لگتا کہ ہماری body سے بھی current گزر سکتا ہے our nervous system our nervous system ہمارا جو عصابی نظام ہے sends and receive messages دیکھو آپ کسی گرم چیز کو چھوٹے تو کیا ہوتا ہے گرم لگتی ہے نہیں لگتی وہ آپ کے ہاتھ میں sensors ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ sensors پیغام بیچتے ہیں کہ اس کو دماغ کو کئی چیز گرم ہاتھ پیچھے کر ہوتا ہے دماغ یہاں سے پیغام بیچتا ہے muscles کھنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارا دماغ اور body کے parts آج کے درمیہ میں communication ہوتی ہے نا یہ بھی electrical pulses کی زبان میں ہوتی ہے electrical pulses کے ذریعے سے ہوتی ہے ہماری body میں بھی current موجود ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے our nervous system sends and receives messages through electrical charges یہ بھی electrical charges کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں clear ہے جی آگے چلیں so lightning کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا میں سے دوبارہ آج آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہو بادل بادل جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھو discharge between the negative and positive sides of two clouds جب یہ آپ اس میں ٹکراتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے یہ کڑک پڑتی ہے چمک پڑتی ہے دیکھ رہی ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے charges کے flow کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک جو تندر سٹرم ہوتا ہے جو کڑک پڑا ہی ہوتی ہے اور طوفان آتا ہے طوفانی بارش ہوتی ہے due to the strong winter's clouds rub against each other and a huge amount of static charges built جو سخت قسم کی خوشک سردی ہوتی ہے نا اس دوران جو کلاؤڈ ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ رگل لگتی ہے جو آپس میں ان کی رگل لگتی ہے اس رگل کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بہت بڑی مقدار static charge کی بلد ہو جاتی ہے بن جاتی ہے The negative charge of the cloud is attracted to the poverty charge of Earth's surface یہ دیکھو یہ زمین کی جو surface ہے نا ان کے اوپر negative charge ہے تو زمین کے surface کے اوپر کونسا charge develop ہوتا ہے poverty charge ٹھیک ہے تو زمین کے surface اس کو attract کرتی ہے جو جو بادل کے اوپر یہ charge بڑھتا جاتا نا زمین کے اوپر بھی poverty charge کی جو quantity ہے وہ بڑھتی جاتی ہے آخر کار یہ ایک ایسی limit تک پہنچتے ہیں کہ یہ جو بادل میں موجود negative charge ہے نا یہ زمین کی طرف flow کرتا اور لائنے بنیویں نظر آتی ہیں نا پجلی کی وہ charge زمین کی طرف flow کر گیا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور جو آواز آتی ہے یہ آپوں در چارجز بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اس سے آواز پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آیا ہے The negative charge of cloud is attracted to the poverty charge of Earth's surface Thus the charge moves quickly from the cloud to the surface ٹھیک ہے وہ جو charge ہے تو بڑا تیدی کے ساتھ زمین کے surface کی طرف move کرتا It is called lightning یہ lightning کی definition ہے On the other hand When charges flow continuously from one place to the other place It is called electrical current جب charges ایک جگہ سے دوسری جگہ Continuously flow کرتے ہیں تو وہ electrical current ہوتا ہے لیکن جب abruptly ٹھیک ہے For some instance وہ ایک کچھ وقفے کے لئے charges flow کرتا ہے تو وہ الگرام ہم اسے کہتا ہے lightning اور یہ جو کتما پہ ہوتی ہے باغنوں اور زمین کے درمیان ہوتی ہے بھائی جی فیوز کی بات آگئی ہے فیوز کیا ہوتا ہے اور اس کو کہاں پہ use کرتے ہیں Electricity is commonly used in our homes to operate fans, televions, refrigerators, iron and washing machines etc Electricity عام طور پہ استعمال ہوتی ہے ہمارے گروں میں پنکھے چلانے کے لئے televions, refrigerator اور اسٹری اس کے ساتھ ساتھ کپڑے دونے والی مشین بھی چلانے کے لئے ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں A fuse is used in a circuit for the safe use of electricity Fuse کیا ہے؟ Fuse ایک ایسی device ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس کے لئے؟ Safety کے لئے حفاظت کے لئے دیکھو بیٹا باہت ایک بندہ جو ہے اس کا ہاتھ لگ گیا بجلی کی ننگی تھار کو ہاتھ لگ گیا تو بہت سارا کرنٹ کہاں گزتا ہے اس کے جسم سے ہوتا ہے زمین کو پاس ہوتا ہے زمین بھی جو ہے اس سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ زمین کو گزتا ہے ٹھیک ہے؟ سمجھ آرہی میری بات کی نہیں ہے فیوز کیا ہوتا ہے کیسی وائر ہوتی ہے؟ جو ہمارے یہ دیکھو نظر آئے؟ یہ یہ باہر سے کرنٹ آرہا ہمارے گار میں یہ فیوز لگا ہوتا ہے جب بہت سارا کرنٹ فلو کرتا ہے تو یہ تار بہت پتلی ہوتی ہے جب زیادہ کرنٹ فلو کرتا ہے تو یہ تار پگل کر سرکٹ کو توڑ دیتی ہے پگل کر سرکٹ کو؟ میری بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی؟ جب بھی کسی وائر سے کرنٹ پاس ہو رہا ہوگا اس کی باہر سے جو عام توپے وائر ہوتی ہیں ہاتھ لگا کے چک کرنا وہ گرم ہو جاتی ہے پلاسٹک کی وائر کی بات یہ پلاسٹک پگل جاتی ہے اوپر سے کیوں؟ کیونکہ جب وائر سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے اور اس وائر کے گرم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جو پلاسٹک کا وہ پگل شروع کر دیتی ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں گھروں کے سرکٹس کے اندر ایک پتلی سی وائر لگا دیتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی اگر مین سوچ کھول کے دیکھا تو اس طرح کی آپ کو فیوزز نظر آتے ہیں دیکھا نا میں بھی آپ کو دکھا بھی دوں گا ٹھیک ہے؟ تو یہ فیوزز کے اندر یہ ایک وائر لگی ہوتا ہے یہ والی وائر اور یہ پتلی سی وائر ہوتی ہے جب زیادہ کرنٹ اس وائر سے فلو کرتا ہے تو یہ وائر پگل کر کے کرتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس وائر کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سرکٹ سے کرانٹ پاس اور وہ بندے کی جان بچ جاتی ہے تو یہ ایک شیفٹی ڈیوائز ہے جو ہم لوگ سرکٹ میں یوز کرتے ہیں فردہ سیف یوز اپ الیکٹریسیوڈی فیوز کیا ہوتا ہے ایک وائر ہوتی ہے جو ہم سرکٹ کے اندر لگاتے ہیں فردہ سیف یوز اپ الیکٹریسیوڈی سو وٹیس فیوز دیکھتے ہیں لیٹس پرفارم ایکسپریمنٹ 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 اس کو سمجھنے کے لیے ایکٹیویٹی نمبر 7.6 میرے کے بیٹری با جاننگ 2 سلس 2 سلس کو جوڑ کے بیٹری بنا لیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کونیکٹ ہے تھک ایک موٹی کاپر وائر جو ہیں اسے کونیکٹ کر دیں بوت اینڈز آب دا بیٹری کے ساتھ آر ایچ ٹپ آب دا بیٹری کے ساتھ بیٹری سیلیو ٹیپ ایک سلوشن ٹیپ کے مدد سے یہ کہہ دو ٹیئے کے پیس آب تھن وائر اس پتلی وائر کے جو سیرے ہیں اس کو دھک کپر وائر جو موٹی کپر وائر تھی اس کے ساتھ ایشون اندہ فگر جیسے کے شکل میں آپ کو دکھا گیا ہے کیا وہ تھن وائر جو ہے وہ پگلی ہے اور ٹوڑ گئی ہے یہ نہیں اگر وہ پگلی ہے اور ٹوڑ گئی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے اور واقعی وہ پگل کر ٹوڑ جاتی ہے بہت پتلی وائر جو ہے اس کا ریزن کیا تو بیٹا یہ جواب ہے اس کا جب اس بات کو غور سے سمجھنا this is the working principle of fuse fuse کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ when excessive جب بہت زیادہ مقدار جو ہے آپ electrical current electrical current ہی passes through اتھن وائر ایک پتلی وائر سے بہت زیادہ جب current جو ہے وہ flow کرتا ہے گزرتا ہے it becomes too hot وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے and melts اور وہ melt کر جاتی ہے instantly foreign گرم ہو کے پھولا پھگل جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا as a result اب جب تار ٹوٹ جائے گی تو کیا ہوگا current گزرنا باند ہو جائے گا تو جو بندہ current کے سال لگا وہ تو اس کی جان بھی بات جائے گی تو as a result نتیجہ تن the circuit breaks circuit اب وہ ٹوٹ جاتا ہے open circuit ہو جاتا ہے and the current stops flowing اور current گزرنا بند کر دیتا ہے that protective piece of wire وہ protective piece of wire جو ہم نے لگایا وہ ہوتا ہے یہ وہاں is called fuse ہم اس کو fuse کہتے ہیں this is a safety device clear ہو گیا is called fuse اب fuse کی کچھ definitions جو میں آپ کو باہر سے نکال کے دے رہا ہوں a fuse is a piece of thin wire ایک پتلی wire کا ایک چکڑا ہوتا ہے that is used in electrical circuit جو کہ electrical circuit میں use ہوتا ہے to protect electrical appliances electrical appliances کو protect کرنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اور جو انسان اگر کہیں short circuit ہو بھی گیا تو اس کی جان کو بھی بچانے کے لیے ایک پتلی wire کا چکڑا that is used in an electrical circuit جو ایک electrical circuit میں استعمال ہوتا ہے to protect the electrical appliances electrical appliances کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان سے زیادہ front pass نہ ہو سکے اب uses of fuses کہاں پہ کہاں پہ fuses use ہوتا ہے تو fuses are extensively used fuses بہت بڑے بیمانے پہ استعمال ہوتا ہے electrical irons جو بجلی کی اس طرح washing machines میں استعمال ہوتا ہیں heaters میں استعمال ہوتا ہیں ovens میں استعمال ہوتا ہیں water pumps میں استعمال ہوتا ہیں and other electrical appliances اور دوسری جو بجلی کے آلہ آتا ہے ان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہیں ابھی دیکھا ہماری جو موٹر لگی ہوئے پانی کہ اس کا button trip کر دیاتا ہے باندھو جائے جی خطبہ کیا آتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ current pass ہوتا ہے وہ trip کر دیاتا ہے پھر ہم دوبارہ button دب آتا ہے دو چھل بڑھ دیو ٹھیک ہو گیا سمجھایا کہ نہیں آیا تو working of fuse میں نے آپ کو سمجھا دی ہے if due to some fault اگر کسی fault کی وجہ سے the current starts flowing in any electrical appliance کسی وجہ سے دکھو اگر for example کوئی تار ڈیمیج ہو گئی ہے ہمارے گرم میں وہ لوہے کے پانیز تو اگر کوئی تار ڈیمیج ہو کے بجلی کی جو استری ہے اس کی باڈی کو ٹچ ہو گئی ہے جو کہ میٹل سے بنی ہوئی ہے تو کیا ہوگا اس کی بجلی کی تو کیا ہوگا اس کو شارٹ پڑے گی نہیں پڑے گی کہتا ہے شارٹ پڑی ہے کہتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ کسی fault کی وجہ سے the current starts flowing in an electrical appliance اگر کسی electrical appliance میں current flow کرنا شروع ہو گیا ہے one may get an electrical shock ہو سکتا ہے کسی کو بجلی کا جھٹکہ لگے اور touching ان اس کو چھونے پر تو if a fuse is used اگر ہم fuse use کریں گے it will blow immediately وہ جلدی سے blow کر جائے گا وہ پگل جائے گا اور ٹوٹ جائے گا to stop the flow of current جو current کا flow ہے اس کو روکنے کے لیے in this way اس طرح both electrical appliances آپ کی electrical appliance جو ہے and the people اور جو لوگ touching them جو ان کو چھوڑے ہوتے ہیں will be protected from harm ان کو ہم کس سے بچا سکتے ہیں خطرے سے لقصان سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی do not touch switches wires and electrical devices نہ تو آپ نے چھونے switches کو wires کو اور electrical devices کو with wet hands گلے آتوں کے ساتھ اور بیر فوٹ اور ننگے پانوں کے ساتھ پلاسٹک کی جوتی پین کیا آپ چھوڑے ہی کھو گیا اچھا جی you must have heard آپ نے سنا ہوگا ضرور سنا ہوگا building set on file کے building میں آگ لگ گئی by short circuit کس کی وجہ سے short circuit کی وجہ سے ٹھیک ہے how can such accidents be avoided ایسے accidents کو ہم لوگ کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں by the use of fuse ٹھیک ہے such accidents یہاں سے لگنے یہاں سے such accidents can be avoided یہاں سے such such accidents can be یہاں کہنا آجائے گا avoided by the use of fuses ٹھیک ہو گیا سمجھ آگیا there is a limit of electric run to pass through any electrical appliance ایک limit ہوتی ہے ہر electrical appliance سے جو current گزر رہا ہوتا اس current کے گزرنے کے ایک limit ہوتی ہے کہ 1 ampere current pass ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے device ہی کام کرے گی اگر اس سے زیادہ current pass ہو جائے تو کیا ہوگا appliance جل جائے گی آپ کا وہ خراب ہو جائے گا the fuses are inserted accordingly اور اسی electrical appliance کے اندر سے جو گزرنے والا current ہے نا اس کو مددے نظر رکھ کر ہم لوگ کرتے ہیں fuse استعمال کرتے ہیں if the amount of current in the circuit exceeds this limit جب circuit میں سے گزرنے والے current کی جو مقدار ہے اس limit سے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے due to some fault کسی fault کی وجہ سے کسی خرابی کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے the fuse blows fuse کے کرتا ہے جل جاتا ہے immediately foreign and the flow of current in the circuit جو اور circuit میں current کا flow ہے stops وہ رکھ جاتا ہے and appliance is not damaged اور appliance جو نہیں ہوتی وہ بن جاتی ہے لوہ جی circuit breakers آگئے no آج کل یہ استعمال ہوتے ہیں fuse لوگ کم استعمال کرتے ہیں circuit breakers زیادہ استعمال کرتے ہیں no or days آج کل circuit breakers are used in place of fuses fuses کے جائے circuit breakers استعمال ہو رہے ہیں circuit breakers works like fuses یہ بالکل fuses کی طرح کام کرتے ہیں and the instant tripping of circuit breaker stops the flow of current اور جو فوراں سے ان کی tripping ہے ان کی tripping ہے وہ کا کر دیتی ہے وہ stop کر دیتی ہے flow of current ان سے گھدنے والے current کو کر دیتی ہے stop کر دیتی ہے پھر ہم جا کے دوبارہ اس کو on کرتے ہیں تو current on ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ fuse تو دولہ جا کے لا کے change کرنا پڑتا ہے اگر ساڑھ جائے تو تو یہ change نہیں کرنا پڑتا ہے صرف button on کرنا پڑتا ہے تو اس سے خرچہ بات جاتا ہے اس سے خرچہ کافی زیادہ بات جاتا ہے تو آج کل circuit breakers use ہو رہے ہیں in place of the fuses لو بچو next topic شروع ہو گیا یہ انشاءاللہ ہم لوگ next lecture میں record دے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان ملدہ با ملدہ با